اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کے لئے ایک ایسی ریسپی لائی ہوں جو آپ ناشتے میں پراٹھے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یا ایسے وقت میں بنا سکتے ہیں جب آپ نے ابھی کچھ نہ بنایا اور گھر والے کھانے کے لئے مانگ لیں جی ہاں آج ہم بنا رہے ہیں علو انڈے کا سالن ایک کڑائی میں ہم آپ کا پائل لے لیں گے اس کو گرم ہونے کا ویٹ کریں گے جب گرم ہو جائے گا تو اس میں دو درمیانے سائز کی پیاز کو ہم چھوٹا باریک کٹ کے چوب کر کے ڈال دیں گے پیاز کو بس ہلکہ گلابی کرنا ہے ہم نے اس کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا پیاز ہلکہ سا نرم ہو جائے گا تو اس میں ہم علو ڈال دیں گے ایک بڑے سائز کا علو لے لیا ہے میں نے آپ دو میڈیم سائز کے بھی لے سکتے ہیں اس طرح سے باریک باریک کٹ کے ہم نے پیاز کے اندر شامل کر دینے ہیں اس طرح سے ان کا سائز رکھنا ہے آپ نے بہت زیادہ موٹے نہیں رکھنے ہیں باریک کٹنے ہیں تاکہ یہ جلدی سے ہی نرم ہو جائیں حالووں کو اچھے طریقے سے فرائے کر لینا ہے ہم نے حالو فرائے ہونے لگے ان پہ ہلکہ ہلکہ سا کلر آنے لگے تو ہم اس میں مسالے آئٹ کریں گے سب سے پہلے اس میں نمک ڈالیں گے لیبل کر کے ہم نے ون ٹی سپون نمک لے لیا ہے ساتھ ہی اس میں حلدی ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون حلدی اور نمک سے آلو بہت جلدی سافٹ ہو جاتے ہیں دوبارہ سے ان کو چمچ سے ہلا لیں گے اچھے طریقے سے فرائے کر لیں گے نمک اور حلدی کے ساتھ نمک اور میرچ آپ اپنی مرضی کے حساب کا ڈالا کریں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے یوز گیا کریں بس اس طرح سے چمچ چلاتے ہوئے آلو اچھے طریقے سے سافٹ کر لینے ہیں آلو حلدی اور نمک کے ساتھ پک کے نرم ہو جائیں گے تو ہم اس میں سرخ میرچ ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون بھار کے میں نے اس میں سرخ میرچ ایڈ کر دی ہے آپ کٹیوی لال مرچ بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ انڈا آلو فرائے ہاتا ہے اور جو بھی فرائے چیز ہوتی ہے اس میں ہم کٹیوی لال مرچ کا استعمال کریں تو اس کا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے مسالہ نہیں ہوگا اس میں یہ ڈرائی ڈرائی سا ہی بنے گا آلو سافٹ ہو جائیں گے تو ہم اس میں ایک بڑے سائز کا ٹماتر چلکہ اتار کے باریک کھاڑ کے ڈال دیں گے ٹماتر کا چلکہ اتارنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کے چلکے کو جتنا بھی پکا لیں یہ پکتا نہیں ہے گلتا نہیں ہے اور مو میں آتا ہے تو اچھا معلوم نہیں ہوتا اس لئے چلکہ اتار کے ٹماتر کو یوز کیا کریں جہاں پہ اس طرح سے چاپ ٹماتر ضرورت پڑیں ایدربائیس ٹماتو پیوری استعمال کرتے ہیں ٹماتروں کے ساتھ ان کو اچھے طریقے سے پکا لینا ہے ہلکا سا پانی ڈال کے اس کو ڈاکے رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے دس منٹ میں ٹماتر نرم ہو جائیں گے اور مسالہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گا دس منٹ میں یہ پرفیکٹلی کک ہو گئے ہیں برکل بین میں کسر نہیں رہی ٹماتر بھی سارے محال ہو گئے ہیں اب تمہارے مسالے کے اندر اور آلو بھی بہت اچھے سے سافٹ ہو گئے ہیں آلو ہلکی آنچ پہ بہت اچھا سا گل جاتا ہے بہت سائی نرم ہو گئے ہیں جس طرح کے ہمیں چاہیے ہیں ویسے ہو گئے ہیں اب ان کو پھیلا دیں گے اپنی کڑائی کے اندر اور ان میں انڈے ایڈ کریں گے آلووں کو اچھے طریقے سے ہم بھون لے گے تاکہ کوئی بھی موسچر اس میں نہ رہے گھر میں اگر ایک آلو اور تین انڈے ہو تو منٹوں میں آپ بنا کے اپنی فیملی کو سرب کر سکتے ہیں تین انڈے ڈال دیں گے تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر اب ان کو ایک دام سے چمچ نہیں چلائیں گے بلکہ اس کی سفیدی کو تھوڑا سا فارم ہونے دیں گے سفیدی جسرہ سرہ سی کک ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو چمچ چلائیں گے آنچ آپ نے میڈیم کر دینی ہے درمیانی آنچ میں یہ جلدی سے ہی کک ہو جائیں گے اب اس میں چمچ چلائیں گے تاکہ سفیدیاں جو ہیں وہ اوپر نیچے ہو جائیں ہلکے آت سے سالن کو اوپر نیچے کرتے ہوئے زردیوں کو بھی توڑ لیں گے اب زردیوں بھی ساتھ ہی کک کر لیں گے اور اچھے طریقے سے تمام آلو اور انڈے کے سالن کو بھون لیں گے تاکہ انڈوں کا کچھاپن ختم ہو جائے انڈوں کی بہت اچھی سی بنائی ہو جائے گی تو ہم اس میں سبز مرچیں ایڈ کر دیں گے تیز والی مرچیں ہم نہیں لینی اس طرح سے موٹی والی مرچیں لے لینی ہیں ان کا فلیور بڑا اچھا آتا ہے آلو انڈے کے سالن میں اسی طرح سے ہم نے موٹی موٹی سی کاٹ کے ڈال دینی ہے یہ ایزا سبزی ہم جوز کریں گے ان کی تیزی نہیں ہمیں چاہیے ان کا فلیور چاہیے اچھے طریقے سے تمام چیزوں کو جھکچان کر لیں گے انڈوں میں کچھاپن نہیں رہنا چاہیے آلووں کے ساتھ یہ بہت ہی سوفٹ بنتے ہیں بلکل بھی ہارڈ نہیں ہوتے بہت اچھے سے ہمارے آلو انڈے بھون گئے ہیں اب ہم چولہ بند کر دیں گے اور اس کو اپنے سرونگ پلیٹر کے اوپر شفٹ کر لیں گے سرونگ پلیٹ پر نکالنے کے بعد اس کے اوپر تھوڑی سی ہری مرچیں کارنش کر دیں گے اور تھوڑا سا ہرہ دنیا بھی ڈال دیں گے ہری دنیا سے اس کی گرمی جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہے اور سبز مرچوں سے اس کے اندر بہت ہی ذائقہ اچھا بن جاتا ہے ریسیپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور میری نئی نئی ریسیپیز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ